اسلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ قاسم بھائی کے جتنے بھی ماننے والے ہیلپر ہیں ہم لوگ جتنے بھی ہیں ایک تو ہماری گنتی کب شروع ہو رہی ہے کیا ہم لوگوں کو ہم نے جو بیعت کرنی ہم لوگ تو بالکل ریڈی ہیں لیکن ہم لوگوں کو کب بیعت کرنی پڑے گی قاسم بھائی سے اللہ تعالی بڑا رحمان ہے بڑے مزید کی بات انہوں نے کی ہے کہ بیعت کرنے کے لیے بہت سارے ساتھی تیار ہیں لیکن بیعت بیعت کب ہوگی اللہ بہت رحمان ہے وہ بندوں کو ایسے ایسے چانسز دیتا ہے جیسے بندے سوچ بھی نہیں سکتے جو امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی نا کتال کے لیے جس میں پھر سب لوگوں نے لڑنا ہوگا وہ ہوگی مکہ شریف میں انشاءاللہ اس سے پہلے اللہ تعالی ایک اور گریس پیریٹ بھی دے گا یہ جو عذاب جنوری میں شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالی چھانٹی کرے گا وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اَدْنَا دُوْنَا عَذَابِ الْاَكْبَرِ لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہیت کنفرم کر لینا غلطی نہ کیو کہ ہم ان کو جو عذاب بھی اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں یعنی عذاب بھی بعض وقت ہدایت کی صورت بن جاتا ہے ہم تھوڑا عذاب دیں گے بڑے عذاب سے پہلے لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے تو یہ جو عذاب کے لہر آ رہی ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ وہ جو بلکل سوئے ہوئے ہیں نا مخالفت بھی نہیں کر رہے لیکن وہ مدھوش ہیں اس دجالی نظام میں وہ انشاءاللہ جھوڑے جائیں گے چھانٹی ہوگی اور وہ اہلِ خیر بہت زیادہ جمع ہوں گے اور پہلی اس کی ایک صورت نکلے گی وہ ہوگی پاکستان میں خلافت امام مہدی محمد قاسم کو انشاءاللہ پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے گا اور یہ میری کلکولیشن ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی میسیج نہیں دے رہا کہ میرے حساب سے اگر دوزار چوبیس جنوری میں یہ عذاب سٹارٹ ہو رہا ہے تو پانچ چھے ماہ عذاب چلے گا پھر اصلاح کی کوئی صورت ہوگی پھر ریکنسیلیشن ہوگی امید ہے کہ جو ہزار پچیس کے لگ بگ یا میڈ میں کہیں پہ وہ پھر ایک ایسی دعوت پھیلے گی ایک سٹیٹ کے ذریعے کہ پھر پوری دنیا سے لوگ اس کو سمجھنے لگ جائیں گے آنے لگ جائیں گے پاکستان اتنا ترقی کرے گا وہ جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے پوری دنیا سے مسلمان یہاں آئیں گے اور میرے حساب سے نیشنیلٹی جو ہونی چاہیے اللہ جانتا ہے بعد میں کیا ہوگا ہر مسلمان نیشنل ہے لا الہ الا اللہ کی سرزمین کا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے وہ ویسے ہی نیشنل ہونا چاہیے یہاں کا ٹھیک ہے اور باقی چاہے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں پلے بڑے ہوں صدیوں میں رہ رہے ہوں وہ فدیہ دیں وہ نیشنل نہ ہوں یہاں کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر وہ انشاءاللہ ایک بڑا پھولے پھلے گا وہ سسٹم اس کے بعد غزوہ ہند سے پہلے مکہ شریف میں انشاءاللہ پوری دنیا کی طرف سے جب حالات اس قدر خراب ہو چکے ہوں گے پوری دنیا کے مسلمان اس چیز کو ریلائز کریں گے تو میرے اندازے میں دوہزار ستائیس یا اٹھائیس بلکہ ایک ساتھی نے شاید کچھ اشارہ بھی اللہ طرح کی طرف سے آیا کہ اٹھائیس میڈ میں جو بیعت ہوگی وہ وہاں پہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں بھی دیکھیں فیزیکل بیعت کرنا ساتھ دینا یہ تو ہو سکتا ہے جیسے حضرت اویسے کرنی کے میں مثال دیتا رہتا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی مل بھی نہیں سکے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اور ابو بکر ان سے دعا کرانا اویس آئے گا تو تو وہ صحابہ میں لکھے گئے نا ملے بھی نہیں تھے کبھی لیکن ابو بکر کیا نامن کا حضرت حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لئے حضرت اویسے کرنی نے دعا کروائی لیکن ایسے لوگ تھے جو ساتھ موجود تھے ابو لہب تھا سگا چچا تھا وہ اللہ تعالی نے ملون قرار دے دیا عبداللہ بن عبی تھا وہ منافقوں کا سردار تھا وہ در کے لیس فلی من النار ہوا تو اس لئے کوئی فیزیکلی وہاں جا سکے یا نہ جا سکے وہ ایمان دل میں اور اللہ تعالی سے توفیق مانگ لیں ہو سکتا ہے کہ کوئی یورپ امریکہ میں بیٹھا ہو نہ پہنچ شکرہ ہو اللہ تعالی اس کو ساتھیوں میں لکھ دے تین سو تیرہ کے لسٹ تو اللہ کیا بننی ہے کوئی فیزیکل لسٹ یہاں تو نہیں نہ بننی تو اللہ تعالی ان تین سو تیرہ میں ہم سب کو شامل فرمائے اور ایسے بھی ہوں گے جو ان کو لگ رہا ہوگا بہت آگے جا رہے ہیں گولڈن پیپرز میں ہمارے نام لکھ رہے ہیں یا آہلِ تشریح ہو گئے ہیں یا بلکل یہ کام چھوڑ گئے ہیں کسی نے چینل نہیں ڈیلیٹ کر دیا بلکل بلیو کرنا ہی چھوڑ دیا اس لیے کچھ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ لسٹیں ہم ادھر بنا ہی نہیں سکتے ہیں یہ لسٹیں اللہ کے ہاں بن رہی ہیں